تو مجھے سو فیصد بھی اپنی الیکشن کمپینٹ پیدل کرنی پڑی اور خاص طور پر جو گرز ایجوکیشن ہے یہ بھی بڑی ہم نے اس کو ایکسپینٹ کیا ہے پارٹی کے لیے اٹک جیل بھی گئے جیل کے دن کیسے گزرے یہ بات آپ کو کہوں کہ بڑے مشکل حالات تھے اس وقت ہمارے جس کو آج آپ کہتے ہیں گوڈ گورننس یہ تو میں نے انیس سو ستانوے میں جب میں پہلے دعا وزیر بنا تو یہ گوڈ گورننس کا حصول میں نے وہاں مرتب کیا تھا تو ہماری تو ترقی کی خرابی کی یہی وجہ ہے ہزارہ ڈیویجن میں یہ جو بدنامی ہے سیاست دانوں کی اس کو مجھے دھونا ہے جنرل مشرف کے دور میں جیل میں ڈالا گیا اور تین سال میں کئی مہینے ایسے تھے جس میں میں نے سورج بھی نہیں دیکھا دونوں سیٹیں ہیں پروینشل سمبلی کی بھی اور نیشن سمبلی کی بھی چھٹکی میں نکال لیتے تھے کہ میتاب صاحب کی سیٹ کنفرم ہے تو وہ ہمیں کنٹینیوسلی نہیں دیکھنے کو ملی پورے ہمارے صبح خبر پختنخواہ میں مجھے اس کا عزاز آصل ہے اب سیاست کے بھی چلنگ بدل گئے ہیں فیصلی اچھے ہوئے بورے لیکن اب اختیار ان کا ہے نونلی کے بارے میں کچھ قیشنز کرنا چاہوں گا شایدھان عباسی صاحب نے بھی جو آپ نونلی کے ٹگر سے وہ نہیں آ رہے تینکس ہو کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے نواز شیف صاحب کی یا نہیں ہوئی رانہ صانعاللہ صاحب کے علاوہ کسی نے بریسل صاحب کو یہ اپروچ کیا ہو دوہزر چوبیس کے الیکشن میں مطاف صاحب آپ خود کو کہاں دیکھ رہے ہیں پہلا الیکشن ہو رہا ہے جس میں نتیجہ صاحب کو پہلے سے نظر آتی پی ٹی ایج اس ملک کے ایک بڑی جماعت ہے آپ کو پسند ہے یا نہیں اس ملک کی فلاں کیلئے کام کرنے کی گجائش بڑی کم ہے اس میں جو سیویلین سیٹ اپ ہوتا ہے وہ بھی کئی اور سے چلایا جا رہا ہے فلاں پرائی میرسٹر ہوگا فلاں چیف میرسٹر ہوگا فلاں وزیر ہوں گے معاشی پروگرام نہیں ہے تاریخ کے سب سے مشکل معاشی حالات سے گزر آئے ہیں یہ ماضی کے سیاسی جماعتیں ہیں میں نئی چیز کوئی بھی نہیں ہے ایسے ہی ہے وہی نام ہیں اب نام لے لے ہر جماعت شامل رہی ہے ہمیں دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو یہ الیکشن اعتماد کے قابل نہیں ہوگا اگر آپ اپنی گاڑی پہ پاکستان تریخی انصاف کا جنڈا لگا کے جائیں تو ٹھیک دو گھنٹے بعد اب اریسٹ ہو جائیں گے تو یہ ایکول لیول پرینگ فیڈم میں نظر نہیں آ رہے ہیں پسند کی جماعت کو آگل آتا ہے ایسے ہی ہے اور جس جماعت سے دشمنی کرتے ہیں اس کو زمین میں دفن کرتے ہیں ڈکٹیٹرز چلے جاتے ہیں جماعت میں ان کی لیڈرشپ سوہی رہتی ہیں اور اس کے سارے پیروکاروں میں فالوئرز میں وہ نفرت کا بیج لگ جاتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہماری امام ان الیکشنز کو ایکسپٹ کرے گی کہ وہ کہہ رہے ہیں ہماری بات ہو چکی ہے آپ ایزی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں بیعت واسی اور آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر سوال تو بنتا ہے آج میں جو موجود ہوں جناب نتاب صاحب کے ساتھ سب سے پہلے میں ان کا تھوڑا سا بریف انٹوڈکشن سردہ چلو اور پھر ان سے کچھ سوالات لوں گا سردار صاحب نے اپنی انیشیل ایڈوکیشن جو ہے وہ راولپنڈی سے حاصل کی اور اس کے بعد اللہ بیئے ان کی پنجابی انیورسٹی سے بڑی خوشائن بات ہی ہے کہ انہوں نے سی ایس ایس بھی کیا ہوا ہے سیول سرونٹ کے بعد انہوں نے وہ نوکی جاری نہیں رکھی اس کے بعد نائنٹین ایٹی فائف میں جو ہے وہ یہ افیشلی طور پر پولٹکس میں آگئے اگر ان کی سیاسی زندگی کو دیکھا جائے تو میرے خیال سے کے پی کے کے اندر سب سے زیادہ عمر والے جو ہمارے سیاست دن کے طور پر جانے جاتے ہیں تقریباً 38 سال سے زیادہ انہوں نے جو سر کیا ہے تو سر سب سے بہلے اسلام علیکم علیکم السلام بہت شکریہ آپ کا سر بتائیے گا ہمارے آنے والی یوت کو ہمیں بتائیے گا آپ نے ایک مور دن 3 ڈیکڑڈز تقریباً آپ کو چالیس سال کمپلیٹ ہونے والے سیاست گیا کیسا رہا سفر جب آپ نے شروع سے جوائن کی سیاست نائنٹین ایٹی فائف میں تو تھوڑا سا بتائیے گا بہت شکریہ آپ کا آپ نے صحیح کہا کہ میں اس وقت میں بھی یوت میں تھا اور میری عمر بتیس سال تھی جب میں نے سیاست میں پہلی بار قدم رکھا ظاہر ہے کہ نوجوان ہونے کی حصیت سے مجھ میں بڑی انرجی تھی پر اپنے علاقے کی اب بتا ہمارے علاقے بڑے پسماندہ تھے آج سے تیس پہنے تیس چالیس سال پہلے تک ہمارے ہاں نہ سڑکیں تھی نہ پانی تھی نہ بجلی نہ سکول کوئی چیز ہمارے ہاں بلکس کا وجود نہ ہونے کے برابر تھا تو اس لحاظ سے میری لئے بڑے چیلنج رہا کہ میں ایک ایسے علاقے کی نمائدگی کر رہا تھا جہاں زندگی کی بنیادی ضروریات تک نہیں تھی مثلا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انیس سو پچاسی کا بھی انتخاب اور انیس سو اٹھاسی کا جو انتخاب تھا یہ دونوں میں نے آزاد اسیت سے لڑے تھے تو مجھے سو فیصد بھی اپنی الیکشن کمپینٹ پیدل کرنی پڑی کیونکہ کوئی سڑک کا وجود نہیں تھا تو ہم جو وہ کئی کے دن جہاں وہ علاقے کے اندر رہتے تھے پر بار نکلتے تھے تو آج تو شکر الحمدللہ ہمارے علاقے میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ گاڑی نہ جاتی ہو مختلف قسم کسفاری ہیں بسی بھی چلتی ہیں ٹرکس بھی چلتے ہیں موٹر بھی چلتی ہیں جیب بھی چلتی ہے بجلی حجے کا موجود ہے پانی جاوہ ہر گھر کے اندر موجود ہے اسرہ سکول بھی ہیں بڑی تعداد میں ہائر سیکنڈری سکول بھی ہیں سرہ کی کافی سہولیات اب ہیں خاص طور پر جو گرز ایڈوکیشن ہے یہ بھی بڑی ہم نے اس کو ایکسپینڈ کیا ہے لیکن اب جیسے میں نے کہا کہ اس وقت کہ جو میں روجوان تھا اور جو میرے ساتھ تمام چلنے والے جو ہمارے ساتھی تھے وہ اپنے اپنے علاقوں کے بڑے محتبر بزرگ تھے جنہوں نے تعمیر و ترقی کے لیے اس کی حسرت میں ان کی حسرت تھی کہ ہمارے بلک بھی ہمارا علاقہ بھی کبھی یہاں سرکی آئیں گے کبھی بجلی آئے گی کبھی پانی ہوگا ہمارے گھروں میں تو یہ بڑی حسرت میں ہو رہتے تھے اچھا سار چیزیں بہتر ہوئیں آپ کے آنے کے بعد اور اگر آپ کے میں پرسنل لائف کے بارے میں بات کروں پارٹی کے لیے اٹک جیل بھی گئے تو تھوڑا سا مجھے اس ایکشنز میں بتائیے گا کہ وہ جیل کے دن کیسے گزرے پھر سٹرگل کر کے واپس آئے وزریعالہ بھی رے کے پی کے تو سارا تھوہ سا بتائیے گا اٹک کے بارے میں اور تھوڑا سا وزریعالہ کا آپ کا جوٹے نہیں ہو رہا وہ کیسا رہا جب میں ہزارہ ڈیویجن سے دوسرا وزریعالہ تھا اس وقت صبح سارت کلاتا تھا خیبر پخت نرخاہ کلاتا ہے مجھ سے پہلے اقبال خان جدون صاحب ہوتے تھے وہ کوئی تقیبن تین مہینے وہ وزریعالہ رہے تھے اور ایک درمیان میں کیئر ٹیکر بھی آئے تھے راجہ جارسکندہ زمان وہ بھی تین مہینے کے لئے تو مجھے تقیبن دھائی سال جو ہے نا وہ مجھے موقع مل اس وقت ہماری امت تھی مسلم لیگ کی مرکز میں بھی تھی اور صبح میں بھی تھی تو بڑا موقع تھا میں یہ بات آپ کو کہوں کہ بڑے مشکل حالات تھی اس وقت ہمارے ملک نے ایٹوی دھماکہ کیا تو ہمارے بیرون دنیا سے ہمیں تمام ہمارے امداد جو ختم ہو گئی تھی اور ساری دنیا نے ہمارا بائیکارٹ کر دیا تھا اس بائیکارٹ کے دوران آپ سمجھ لیں کہ ہمیں ملک کو تعمیر نو بھی کرنی تھی لوگوں کانفیڈنس بھی دینا تھا کہ ملک ہم نے جو ایٹوی دھماکہ کی اس نے اسے ہمیں نقصان نہیں بلکہ فائد دا تو ایک قوم اکٹھی تھی مشکلات کے باوجود ہمیں کافی اچھا ہمارا دور رہا میں اعتماد سے کہہ سکتوں کہ میرا دور انتظامیہ کے لحاظ سے جس کو آج آپ کہتے ہیں گوڈ گورننس یہ تو میں نے انیس سو ستانوے میں جب میں پہلے تھا وزیر بنا وزیر اعلی بنا تو یہ گوڈ گورننس کا جو ہے میں نے وہاں مرتب کیا تھا بعد میں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہماری قسمت کی خرابی ہے کہ جو چیز ایک اچھی اسٹیبلش کی جاتی ہے اس کو آنے والے لوگ اس کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں تو ہماری تو ترقی کی خرابی کی یہی وجہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اگلا قدم وہاں سے شروع کرنا جہاں ہم نے ترقی کی ہے ہم واپس پیشے جاتے ہیں تو نقصان ہمارا ہوا جیل بھی یہ دیکھیں ہمارے ہزارہ ڈیویجن سے جو پہلے سیاستدان ہوتے تھے وہ ہر چڑھتے سروج پوجاری ہوتے تھے جو اقتدار کی گاڑی ہوتی اس کو بیٹھ جاتے ہیں اس کا مجھے ہمیشہ بڑا احساس رہا کہ ہزارہ ڈیویجن میں یہ جو بدنامی ہے سیاستدانوں کے اس کو مجھے دھونا ہے اس دھونے کے لئے پھر سچی بات ہے جب مجھے جنرل مشرف کے دور میں جیل میں ڈالا گیا تو یہ میری عزت اور عبرو کا بھی سوال تھا میری علاقے کی میری قوم کے بھی لے کا یہ سب کی عزت اور عبرو تھی اور مجھے ہزارہ ڈیویجن کی عزت رکھنی تھی میں نے اپنے اپنے پر اس سختی کو بھی اس کو تین سال میں جیل میں رہا اور تین سال میں کئی مہینے ایسے تھے جس میں میں نے سورج بھی نہیں دیکھا دن رات کا نہیں پتہ لگتا تھا پانچ فٹ پر چھے فٹ کے کمرے میں ہمیں مجھے ڈالا گیا تو یہ سارا چیزیں تب بھی آج بھی بردارش کرتا ہے جب آپ کو اپنی عزت اور عبرو کا خیال ہو آپ کو اپنی ناموز کا خیال ہو تو مجھے اللہ کے بڑا شکر ہے کہ مجھے اللہ نے حوصلہ بھی دیا اور مجھے قوت بھی دی اوپر میں نے سارا کوئی بردارش بھی گیا اور آج دیکھیں کہ مشرف آج نہیں ہے لیکن اللہ نے ہمیں آج بھی جو ہے وہ ماری عزت اور عبرو کو اسی طرح قائم رکھا ہوا ہے جس طرح پہلے تھے بلکل اچھا میتاب صاحب ایک دور ایسا تھا جب آپ دونوں سیٹیں پروینشل اسمبلی کی بھی اور نیشنل اسمبلی کی بھی چھٹکی میں نکال لیتے تھے اور میرے خیال سے بڑا فریلی فیل ہوتا تھا بی فور الیکشن کہ میتاب صاحب کی سیٹ کنفرم ہے بٹ بی فور فائف یہ ہے دوزہ اٹھارہ کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں اور ایک اگر الیکشن پیچھے جائیں تو وہ ہمیں کنٹینیوسلی نہیں دیکھنے کو ملی تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک دور تھا کہ آرام سے سیٹ دونوں نکل آتی تھی اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ ایک بندہ پروینشل اسمبلی کی بھی سیٹ نکال رہے ہیں اور نیشن اسمبلی کی بھی سیٹ نکال رہے ہیں تو اس بارے میں تو آسان بتائیے گا یہ پورے ہمارے صبح خبر پختنخواہ میں مجھے اس کا عزاز آصل ہے دونوں سیٹیں جو میں جیتا تھا دیکھیں اب تو وقت میں بڑی تبدیلی آگئی ہے اب سیاست کے بھی چلنگ بدل گئے ہیں میں پچھلے تقریباً دس ساتھ سے پولٹکس سے باہر تھا اور میرا ایکٹیوٹی جو کم ہو گئی تھی پر مسلملی کے جو مقام ہمارے صبح میں تھا ہماری میری موجودگی میں جب میں اس کے معاملات کو دیکھتا تھا اور پیر صحبرشاہ صاحب دیکھتے تھے تو مسلملی کے صبح کی بڑی جماعتوں میں تھی لیکن اب جب وہاں پہ صبحی قیادت کو تبدیل کر دیا گیا تو اس کے نجزے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو جماعتی سیاست ہے وہ صبح میں ختم ہوتے جا رہی ہے اب وہ نہ ہونے کے برابر ہے تو ظاہر ہے اس کے اثرات بھی ہمارے یہاں پر پڑے ہیں اور پھر یہ کہ نوجوان نسل جو ہے پچھلے دس سالوں میں اس کا اس ملک میں بڑا اثر ہو گیا ہے رول ہو گیا ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارے علاقے میں بھی وہ نوجوان جو ہے اس کا کافی اثر ہوا تو الیکشن میں وہ اب اثر انداز ہوتے ہیں برنہ چونکہ وہ نئی نوجوان نسل ہے پڑی لکھی ہے اور وہ اپنے فیصلے کرتی بھی ہے آزادی سے فیصلے اچھے ہوئے ہیں برے لیکن اب اختیار ان کا ہے تو اس لحاظ سے چونکہ میں دس سال کے بعد اب میدان میں اتر ہوں تو جو باری جماعتی حصیت ابٹرپاد کے ذلے میں رہی وہ بڑی کمزور ہے پسرہ ہزارہ ڈیویزن وہ بڑی کمزور ہے پھر صوبہ قبر پختلخواہ میں بڑی کمزور ہے تو اس کا نقصان پر ہر جے کا پہنچتا ہے اچھے سر نونلی کے بارے میں کچھ قیشنز کرنا چاہوں گا ہم ساری عباسی جو ہماری کمیونیٹی ہے وہ نونلی کو سپورٹ کرتی تھی نونلی کے سپورٹ کرتی تھی ریسنٹلی جو دو تین انسیڈنٹس ہوئے ایک میں آپ کو بتاتا چلوں شاہدان عباسی صاحب نے بھی جو آپ نونلی کے ٹیگر سے وہ نہیں آ رہے بیرسٹر صاحب جب وہاں ٹیگر کے لیے گئے تو وہ ایشو کریئٹس ہوئے کیپٹن سفدر صاحب کے ساتھ اور دیکھیں اگر مجھے نہیں لگتا ہے کوئی ڈیل ہوئی ہے نونلی صاحب کی اگر یہ سارے ایشوز ہو گئے تھے تو نواز شیف صاحب مری اکثر آتے جاتے رہتے تھے تو اگر ان کو اٹریکشنز ہوتی آپ لوگوں نے بیرسٹر صاحب نے ہمارے دس دہ سال پندہ بیس بھی سال دیئے ہوئے تو ایک دن کہتے ہیں چلیں کوئی بات نہیں سار الیکشنز آنگے تو ہم دوبارہ مولڈ ہو مجھے نہیں لگتا کہ رانہ سناؤلہ صاحب کے علاوہ کسی نے بیرسٹر صاحب کو یہ اپروچ کیا ہو تو آپ کو لگتا نہیں کہ ہم نے کافی زیادہ کیا تھا نون لے کے لیے تو نواز شیف صاحب اب واپس آئے تھے اب الات بہتر ہو رہے تھے ان کو کے پی کے پولیٹیشنز کو دوبارہ اپنے ساتھ اٹیج کرنا چاہیے تھا تو زیادہ بہتر پرفارمنس میں ہم لوگ الیکشنز میں جا سکتے تھے بیرسٹر صاحب کوئی میرے خیال میں ہمیں یہ غور کرنا ہوگا کہ پچھلے پینتیس سالوں میں اٹھتیس سالوں میں وہ بھی مختلف ادوار سے گزرے ہیں اور اسے ادوار سے گزرنے کے بعد آپ ایک وقت آتا ہے جب آپ کچھ فیصلے ایسے کرتے ہیں جب وہ پبلک ان کو پسند نہیں کرتی لیکن اقتدار میں آنے کے لیے وہ ضروری سمجھاتے ہیں بارہ جن کا اپنا فیصلہ ہے ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہمارا مسئلہ ہے حضرت شاید کا کان صاحب ہے میں ہوں بیرسٹر صاحب ہے ہم ذرا اپنی غیرت کو ذرا زیادہ امیت دیتے ہیں میرے شاید صاحب بڑے غصے میں آ گئے تھے کہ آپ اپنا ٹکٹ اپنے پانس رکھیں یہ ہماری اس کو خرابی کہلیں یا اس کو ہماری اچھائی کہلیں یا آپ فیصلہ لوگوں پر چھوڑ دیتے ہیں نہیں یہ بالکل آپ نے ہماری فیملی کی بھی روایت جو برقرار رکھی ہے دوہزر چوبیس کے الیکشن میں مطان صاحب آپ خود کو کہاں دیکھ رہے ہیں اور اگر الیکشن اللہ کرے آپ مین کرے ہماری نیک ہوئی اشارت آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ کو کیا منظور ہے انسان اپنی خواہش کرتا ہے ہمارے جو مقتدر ہلکے ہیں وہ فیصلہ علاقہ کرنے چاہیں گے ابھی یہ قبلیز وقت ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو اس وقت پارلیمنٹ ہوگی وہ بہت بڑی اس ملک کی فلاح کے لیے کام کرنے کی جائش بڑی کام ہے اس میں کیونکہ ہر ایک جو حکومت چلانے کے تمام جو ادارے ہیں جو سیویلن سٹ اپ ہوتا ہے وہ بھی کئی اور سے چلائے جا رہا ہے ایسا ہی ہے جب وہ کئی اور سے چلائے جائے گا تو جو نئی حکومت آئے گی وہ اس کو کتنی سپیس ملے گی کہ وہ اپنی کار کردی کے دکھا سکے گی خود کے فیصلے امپلیمنٹ کر سکے گی خود فیصلے کرنا پہلا ہوگا پر امپلیمنٹ تو بعد کی بات ہے مجھے بہت کم نظر آتا ہے کہ وہ اپنے فیصلے بھی کر سکے گی اور پہ خاص طور پہ جو ہماری اس وقت تمام سیاسی جماعت ہیں ان کے پاس اس ملک سے ملک کے مسائل سے نکالنے کے لیے ہمارا کوئی معاشی پروگرام نہیں ہے دیکھیں اس وقت ملک اپنی تاریخ کے سب سے مشکل معاشی حالات سے گزر رہا ہے سوشل سٹرکچر بھی ہمارا تباہی کا شکار ہے سیاسی سٹرکچر بھی ہمارا بلکہ بری طرح متاثر ہے وہ بھی کسی اصول اور قوائد کی بنیاد پر نہیں ہے کسی آئین اور اس کے بنیاد پر نہیں ہے یہ تو خواہشات کی بات جنگ ہے اس لیے مجھے کافی تشفیش نظر آ رہی ہے کہ جب تمام سیاسی جماعتیں جب اتر رہی ہیں میدان میں یہ ماضی کی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں نئی چیز کوئی بھی نہیں ہے وہی نام ہیں وہی سیاسی اس کی ٹیم ہیں ہر ایک جماعت کی تو یہ جو بھی لوگ انتخاب کر کے آئیں گے مجھے بڑا خطرہ محسوس ہو رہا کہ یہ اس کی ایک ذرہ برابر بھی اس کی اصلاح کا پروگرام نہیں ہے ان کے آتھ میں اگر یہ اتنے اچھے پروگرام رکھتے یا ان کی قیادت میں وہ لوگ بہترین لوگ شامل ہوتے تو یہ ملک آج اس خرابی کی طرح ہونا جاتا ہے پچھلی پندرہ سالوں سے تمرید دیکھ رہے ہیں دوزار اٹھا آٹھ کے بعد ہر سیاسی جماعت نے اس ملک پہ حکمرانی کر لی ہے ہر سیاسی جماعت نے آج کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں تو سیاسی سے باہر رہا ہوں یا مجھے اقتدار سے باہر رہا ہوں ساری جماعتیں جہاں وہ شامل اس میں مسلم لیگ ہے پیپلس پارٹی ہے پی ٹی اے شامل ہے جی ایو اے اس میں شامل ہے اب نام لینے ہر جماعت شامل رہی ہے چھوٹی جماعتوں میں جائیں گے تو این پی بھی شامل رہی ہے ایمکی ایم بھی شامل رہی ہے بلوچستان کی جو جماعتیں وہ بھی شامل رہی ہیں اب مجھے نظر نہیں آتا ہے کہ یہ کیا خوبی کریں گے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے وہ خاص طور پر ہر ایک سیسی جماعت کے اندر وہ لوگ جو اپنے ازاد مزاج رکھتے ہیں ازاد رائے رکھتے ہیں وہ کوشش کی جاتے ہیں کہ ان کو آگے نہ آنا دیا جائے تو بے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسے لوگوں کو اس پارلیمنٹ تک ضرور آنا چاہئے اپنی فائدے کے لیے نہیں آنا چاہئے اس ملک کی خیرخائی کے لیے آنا چاہئے اور اس ملک کی بہتری کے لیے کوئی بھی ہم راستہ جو تجویز کریں اس کو ہمیں اپنے تجربہ رکھتے ہیں کہ اس ملک کو ٹھیک کریں کچھ اصلاح کی گجائش بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں ہمیں دعویٰ نہیں کرنا چاہئے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن ان حالات میں ہمیں بہت احتیاط سے کام کرنا ہوگا جو پارلیمنٹ الیکٹ ہوگا ہے اس کو اپنا اعتماد بھی اس کو بنانا ہوگا جو بھی پارلیمنٹ آئے گئے اگر وہ پہلے دن یہ پتہ لگ جائے کہ نہیں آپ نے ایک جماعت کو تو زمین میں گاڑ دیا اور باقیوں کو آپ نے آسانی دے دی تو یہ الیکشن اعتماد کے قابل نہیں ہوگا پھر اس پر کوئی اعتماد نہیں کرے گا یہ ایک قویشن میرا تھا آپ سے اور میں آپ سے اجازت بھی چاہوں گا سر لیول پرین فیلڈ نظر نہیں آ رہی میں لاور سے آ رہا ہوں اور میں آپ کو یہ بات یقین سے کہہ دیں اگر آپ اپنی گاڑی پہ پاکستان تریخی انصاف کا جنڈا لگا کے جائیں صرف دو چکر کسی بھی سڑک پہ یا اس میں گناہ چلا کے جائیں تو ٹھیک دو گھنٹے بعد اب ریسٹ ہو جائیں گے تو یہ ایکول لیول پرین فیلڈ ہوں میں نظر نہیں آ رہے تو آپ ہی چیزوں کو سمجھتے ہیں اچھی طرح سے تو آپ کو لگتا ہے کہ ہماری امام ان الیکشنز کو ایکسپٹ کرے گی اور خدا نہ خواستہ کہ ہم کسی زیادہ بربادی کی طرف جا رہے ہیں ایک بات اور امام آدھے سے زیادہ تو یہ کہتی ہے ڈیل ڈن ہے اور رانہ سنالہ صاحب کے ایک ویڈیو دیکھ کے مجھے ویسے بڑی حسین بھی آئی اور آئی واس شوق کہ وہ کہہ رہے ہیں ہماری بات ہو چکی ہے آپ ایزی رہیں تو اس بارے میں بتائیے اگر لیول پرینگ فیلڈ نہیں ملتی ان الیکشنز میں تو ان کے کیا آگے نتائج ہوں گے کیونکہ آپ ایک سینئر پولیٹیشن ہیں ہم نے بھی پشتے چالیس سالوں میں میں نے یہی دیکھا ہے کہ ہر ایک ڈکٹیٹر جہاں وہ اپنی پسند کی جماعت کو آگل آتا ہے اور جس جماعت سے دشمنی کرتے ہیں اس کو زمین میں دفن کرتے ہیں سیاست میں چلتی ہی نہیں ہے اس کی عمر بڑی تھوڑی ہوتی ہے ڈکٹیٹر چلے جاتے ہیں جماعتوں کے لیڈرشپ سوہی رہتی ہیں البتہ جو سب سے بڑا نقصان یہ پہنچتا ہے کہ جس سے آپ زیادتی کرتے ہیں اس لیڈرشپ کے اندر بھی اور اس کے سارے پیروکاروں میں فالوئرز میں وہ نفرت کا بیج لگ جاتا ہے وہ نفرت کا بیج پھر کئی ڈسلوں تک چلتا ہے تو آپ کی سلائی تنگ میں مصبت ہونے چاہیے وہ ملفی ہو جاتے ہیں اس وقت بھی میں دیکھتا ہوں کہ پی ٹی اے جیس ملک ایک بڑی جماعت ہے آپ کا پسند ہے یا نہیں کسی اور کا پسند ہے یا نہیں لیکن بہرحال اس ملکی سب سے بڑی جماعت میں اس کے شمار ہوتا ہے آپ اس کو بوکہ دیں گے اس کو لیول بلنگ فیلٹ دیں گے تو تب وہ اپنے آپ کو رکھ سکتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے انہوں نے بھی کہا کہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ لوگوں کو کاغذہ داخل کرانے سے روکیں مقدمے کروائیں پھر آپ ان کو کہیں اپنی الیکشن لیٹھ سکتے تو ان حالات میں اسی دن میں نے آپ سے پہلے کہا دیا کہ الیکشن کے آنے سے پہلے اس کے نتیجے لوگوں کو نظر آتے ہیں فلاں پرائم میرسٹر ہوگا فلاں چیف میرسٹر ہوگا فلاں وزیر ہوں گے یہ ساری باتیں احسی ہیں کہ جو پاکستان کی سیاست کی تقویت نہیں پوچھائیں گے اس کو اور کمزور کریں گے اس کے مستقبل کو بھی کمزور کریں گے اس کے پر عدب اعتماد ملک کے اندر بھی ہوگا اور ملک سے باہر بھی ہوگا تو یہ بڑا تکلیف دے مرالہ ہے ہم اس بات کو سمجھنے کے باوجود میں نے اور ہمارے کچھ لوگوں نے ہم نے فیصلہ کی کریں ہمیں الیکشن میں اتریں گے اپنا پیغام لوگوں کو دیں گے اور یہ کوشش کریں گے کچھ ہماری طرح کے لوگ جو اس ملک کی خیرخواہ ہوئیں ہمارا تجھے ایکسپیرنس ہے ہم آئیں ہم پارلیمنٹ کے اندر آئیں اور ہمارے ملک کی بہتری کے لیے بات کر دیکھیں ہم نے اس ملک کو تقسیم کر دیا اتنا تقسیم کر دیا کہ ہر ایک صرف اپنی چھوٹی چھابڑی کی فکر کرتا ہے ملک کی فکر نہیں کرتا تو یہ بڑا تکلیف دے مرحلہ ہے اس سے ہمیں اپنی نئی نصر کو نکالنا ہوگا ان کو اعتباد دلانا ہوگا کہ یہ ملک آپ کا ہے جو ہم نے اپنی زندگی گزار دی ہے میں سمجھتا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری اپنی زندگی میں میں اس ملک میں جمہوریت دیکھ سکوں جو مجھے ابھی تک نظر نہیں آئی میری خواہش ہے کہ ہم اپنے میں دیکھ سکوں اگر میری زندگی میں نظر نہیں آئی سر اینڈ پہ بتائیے گا آپ اپنے حلقے کی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں کوئی توڑ جوڑ کی نظر آ رہا ہے تھوڑا سا اس بارے میں مجھے بتا دیں نہیں میں بڑا اعتماد رکھتا ہوں مجھے بڑا کانفیڈنس ہے کہ اس وقت جو لوگ ہیں وہ سچی بات ہے جو پشلی حکومت کی کارکردگی ہے وہ لوگ کے سامنے مہنگائی نے لوگوں کی زندگی اجار دی ہے اب سفید بوش لوگ بھی دو وقت کی روٹے سے بہت آج ہیں میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنی جو مہنگائی سے گزرے ہیں وہ واپس اسی حکومت کو اسی جماعت کو واپس لائیں گے یا اسی ممبر کو الیکٹ کریں گے جس نے اس خانہ خرابی میں جن کا بڑا حصہ اکردار ہے اور اس طرح پر جو لوگ جھوٹ کو اور سچ کو لوگ بہچانتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھار جب ہمارے جیسے لوگ راستے سے اٹ جاتے تو جھوٹ غالب آ جاتا ہے بغیر لگتا ہے غالب ہے لیکن ہوتا نہیں ہے وہ عرض ہی ہوتا ہے تو میں بڑا کانفیڈنس ہوں کہ لوگ مجھے بھی اور ہمارے ساتھوں کو بھی الیکٹ کریں گے انشاءاللہ اچھا سر بلکل انڈ کرتے ہیں اور سردار صاحب سے پوچھ لیتے ہیں اگر انشاءاللہ اگر یہ آتے ہیں دوزار چوبی سے دوزار اوناتیس کے ٹینئور میں ایرپوائنس سال ہماری کسی حکومت میں پورے نہیں کیے تین چار سال ہی لگا لیں اپنے چار منشور بتا دیں مجھے کہ چار پیننگ آپ نے کیوں کہ انشاءاللہ یہ کسی انڈیویجن کے منشوروں سے فرق نہیں پڑتا اس بات کو بھول جانا چاہیے منشور ہوتا ہے جو پارلیمنٹ تیع کرے گے جو پارلیمنٹ کے سامنے جو ایشوز رکھے جائیں گے جو ان کے اندر ہمارے سامنے پڑا بڑا مسئلہ جو ہوگا وہ اس ملک کو معاشی بھران سے نکالنے کا ہوگا پھر اس ملک کے اندر جو مداخلت ہوتی ہے غیر سیاسی قفت ہوگی اس کو کتنا روکا جائے پھر اس ملک میں پارلیمنٹ کو کتنا آزاد رکھا جائے یہ ہماری ضروریات ہیں ہمارے جو ادارے ہیں وہ اپنی حدود میں رہ کے کیسے کام کریں یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں تو یہ جو ہم ہر وقت گڑڈ ورڈ کر کے رہتے ہیں یہ چیزیں خرابی کدر جاتے ہیں لیکن مہتاف صاحب ہم لوگ خود بھی تو کبھی کبھی آپ کو نہیں لگتا کہ اگر عمران حمد کا کئی فائدہ ہو کسی غیر سیاسی علکے سے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو چل جاتا ہے اسی طرح نواز شیف کا ہو تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اپنے فائدے کے لیے ہم یوز کر لیتے ہیں اور جب ہم دوسرے انٹ پہ آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ ہماری سیاست کا علمیہ ہے اس کی وجہ ہے کہ لوگ کو اقتداء آنے کا راستہ جائے وہ ادھر سے ہی نظر آتا ہے نو مور سلوشن تو سلوشن عوام کے پاس ہیں اگر عوام ایک دن فیصلہ کر لے کہ آج ہم نے کسی ظالم اور جابر کو نہیں ماننا تو وہ نہیں مانیں گے لیکن عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے کرتے نہیں ہیں ایسے ہی ہیں تینکیو سو مائچ تھی یہ ایچھے میرے صاحب نتاو صاحب اور آپ صاحب کے لیے بھی میرا یہ میسیج ہے کہ خدارہ غیر سیاسی حلقوں کو سیاست میں مداخلت کا صرف ایک ہی رستہ ہے اور وہ رستہ ہے آپ کے ووٹ کا رستہ سو اپنے ووٹ سے اپنے علاقے میں اپنے حلقے میں رائٹ پرسن فر رائٹ جوب ہمیشہ لے کے آئیں تاکہ ہمارے علاقے میں ہمارے حلقے میں نہ صرف بلکہ ہمارے علاقے میں بلکہ پورے ملک میں بہتری ہے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اور دیکھتے رہیے گا میرا یوٹیوب چینل سوال تو بنتا ہے اللہ نگے بان اللہ حافظ